موسیقی اسلام علیکم محسوس خوادین و عزاد پروگرام ہم لوگ کے ساتھ میں ہوں علی ممتاز ناظرین ہمارے آج کے معاشر میں بہت سے ایسے معاملات ایسے واقعات ہمیں سننے کو ملتے ہیں جن کو سن کر رانگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں فار ایک سیکنڈ تو ہم یہی سمجھتے ہیں کہ نہیں ایسا ہمارے ہاں نہیں ہو سکتا لیکن اگر ہم باریکی سے دیکھیں اور ان واقعات کو سمجھنے کی کوشش کریں تو تب جا کر یقین ہوتا ہے کہ ان کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا یہ سب اب ہمارے معاشر کا حصہ ہے یہ سب ہمارے ہاں ہی ہو رہا ہے اگر ہم گراؤنڈ ریالٹیز کو ہی رد کر دیں گے ان پر دوجہوں نہیں دیں گے تو نقصان کسی اور کا نہیں بلکہ ہمارا اپنا ہے ہمارے ہاں جو واقعات ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں آئے دن ان میں کیا کیا شامل ہے جسم فروشی ہو رہی ہے ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ جی پولیس کی طرف سے ریڈ ہوئی کہیں پر کوئی شراب فروخت کی جا رہی تھی کسی شراب کی اڈے پہ یا کسی ایسی محفل پہ شراب پھر بھی چل رہی ہے آگے بڑھتے ہوئے ہمجنس پرستی ایک اور ایسا ایشو جو اب سامنے آ رہا ہے جس پر بہت سے لوگ بات کرنا بھی چاہ رہے ہیں اور بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اس پر بات کرنے سے کتراتے بھی ہیں لیکن گراؤنڈ ویالیٹی تو یہی ہے کہ یہ بھی ہمارے ہی موشے کا بحصہ ہے اس کے علاوہ ویب سائٹس جس میں ابھی میں نے ہمجنس پرستی کی بات کی تو اس کے لیے بھی ایک ویب سائٹ ہے جہاں پہ لوگ جاتے ہیں ایک دوسرے سے رابطہ کرتے ہیں اس سے ہٹ کے ہماری نوجوان نسل لڑکے لڑکیاں مرد عورت ایک دوسرے سے رابطہ کرنے کے لیے جہاں پر سوشل میڈیا پر ویب سائٹس ہیں سماجی رابطے کی ویب سائٹس ہیں وہاں پر اسی طرح سے رابطے کی ویب سائٹس ہیں جہاں پر صرف اور صرف ایکسکلوسیفلی ایک دوسرے سے جان پہچان بڑھانے کے لیے لوگ اس ویب سائٹ پر لاؤگن کرتے ہیں اپنا اکاؤنٹ بناتے ہیں یہ وہ کون سی ویب سائٹس ہیں ان کا بھی ہم ذکر کریں گے اور آج کے پروگرام میں ان تمام ایشیوز کو ہائلائٹ کرتے ہوئے ان کی وجوہات کیا ہیں وہ جاننے کی کوشش کریں گے اس کا سلوشن کیا ہے یہ جاننے کی کوشش کریں گے پروگرام میں ہم آج ساتھ ہمارے معزز میمان ان کا تعارف سب سے پہلے ملتان سے ہمیں جوئن کیا ہے مفتی عبدالکوی صاحب نے مفتی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں جوئن کیا کراچی سے ہمیں جوئن کر رہے ہیں پروفیسر ڈاکٹر مویز حسین صاحب ایکسپرٹ ہیں مائنڈ سائنسز اور اسلامبہ سٹوڈیوز سے ہمیں جوئن کر رہے ہیں عرفان احمد عرفی صاحب ڈراما نگاہ رہے ہیں بہت سے کانٹروورشل ٹاپکس پہ کئی مرتبہ لکھ بھی چکے ہیں آپ تمام مہمانوں کا جب بہت شکریہ مفتی صاحب سب سے پہلے آپ سے ہم گفتگو کا آغاز کرتے ہیں یہ بتائیے کہ آپ کی نظر میں کیا وجوہات ہیں کہ یہ سب ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے جس کو تسلیم نہ کرنا اور یہ کہنا کہ نہیں جی نہیں ہمارے ہاں نہیں ہو رہا یہ بے وقوفی ہوگی یا ایک اہمکانہ سوچ ہوگی بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں جی وجوہات تو بہت سے ہیں میں ان میں سے وہی فارسی کا ایک بقولہ کہتا ہوں کہ پمبا کجا کجا نیہم تنہما داغدار شد صورتحال یہ ہے کہ آج کے معاشرے کے اندر نوجوان نسل دیکھتی ہے سب سے پہلے اپنے مذہبی لوگوں کو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بنیادی اس خرابیوں کے جتنی خرابیاں بھی اس وقت ہمارے معاشرے کے اندر موجود ہیں میں تو اپنی نوجوان نسل کو واللہ باللہ مظلوم سمجھتا ہوں ہم نے نوجوان نسل کو خیر کی بات بتائی نہیں ہے ہم نے نوجوان نسل کو خاص طور پر میری برادری نے نوجوان نسل کو کیا پیغام دیا ہے انہوں نے جگر کسی شعبے کے اندر ہمارے طبقے کے لوگ گائے ہیں تو وہاں سے ان کو خیر کی بجائے ایسی ایسی باتیں ملی ہیں جس کے اندر درندگی ہے جس کے اندر خوفناکی ہے جس کے اندر جہالت ہے جس کے اندر دکیانوسیت ہے بہرحال بہت ساری وہ خرابی ہیں جو اس وقت علماء اسلام کے اندر موجود ہیں میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ علماء اصول ورہبانوہ میرے نبی رحمت نے سب سے پہلے یہ بات فرمائی دی پھر اس کے بعد میں حکمرانو کی طرف آ رہا ہوں حکمرانو کی یہی قیویت ہے حکمرانو نے اس ملک کو جس سمت کی طرف لے کر گئے ہیں اس سمت کا آپ کیا تائیون کر سکتے ہیں کہ یہی کہ جس کے اندر کیا ہو لالج ہے جس کے اندر لوٹ بار ہے جس کے اندر سرپشر ہے جس کے اندر غلط بیانی ہے عرفان صاحب کی طرف میں جانا چاہوں گا عرفان صاحب آپ نے ابھی مختصر ان گفتگو سنی مفتی صاحب کی علماء کی بھی بات کی حکمرانو کی بھی بات کی تو آپ کی نظر میں کیا علماء ان کی ذمہ داری ہے حکمرانو کی ذمہ داری ہے یا ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم ان اشیوز کو اگنور نہ کریں بلکہ ان پر توجہ دیتے ہوئے جانے کے وجوہات کیا ہے کہ یہ سب کیوں ہو رہا ہے چی بلکل میں آپ کی بات کو انڈورس کروں گا دیکھیں مفتی صاحب نے بہت اچھی بات کی وہ ایک کرٹیکل ہوئے اس لحاظ سے مگر یہ کوئی خدا نہ خاص تھا علماء یا یا کوئی بھی ایک سیگمنٹ جو ہے وہ ریسپونسیبل نہیں ہے بیسیکلی ایز ای رائٹر میں یہ بات کروں گا اور سپیشلی میڈیا رائٹر کے طور پہ کہ ہمیں جو ایک اویرنیس ہے بہت سی ایسی ویزیبل این ویزیبل ایلیمنٹس آف دی سوسائیٹی جو ہیں ان کی اویرنیس دینے کے لیے ہمیں تھوڑا سا بہادر ہونا پڑے گا یہ جو مطلب جو خوف ہیں جو فوبیاز ہیں انہیں دور کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں ایک بہادری کے ساتھ ایک جرت کے ساتھ اپنے میڈیا پہ یہ ایجوکیٹ کیا جائے عوام کو آؤٹریچ کیا جائے عام لوگوں تک کہ یہ سب کچھ آپ کے آس پاس اردگرد ہو رہا ہے میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ ہمیں ان سے گھبرانا نہیں چاہیے ہمیں اس کی اویرنیس کی ضرورت ہے ہمیں جاننا ہوگا ایس ای میڈیا پرسن سپیشلی جنرلسٹک اپروچ کے ساتھ ہمیں پتا ہونا چاہیے ایون گھر پہ بھی ماں باپ کو پتا ہونا چاہیے کہ ان کے بچے جو ہیں وہ لیپ ٹاپ پہ یا اپنے سمارٹ فون پہ کن ایکٹیوٹیز میں کن ویب سائٹز کو ایکسس کرتے ہیں مطلب ایک ونربیلٹی ہے اس ونربیلٹی جو ہے اس کے ویرنیس بہت ضروری ہے یہی سے ہم گفتگو کو آگے بڑھائیں گے لیکن اس موقع پر ہم آپ کو ساؤنڈ بائٹ سنائیں گے اس شخص کا جو حوالات میں بند تھا گرفتار ہو چکا ہے اور اس نے تین افراد کا قتل کیا اور یہ تینوں افراد ہمجنس پرست تھے اب یہ کیسے کیا سن لیجئے پہلا قتل میں نے تقریباً دو مینے پہلے کیا تھا وہ ایک ڈی ایچے کا آدمی تھا جس کو میں نے مین جیم کے تھرو اس کے تھرو میں نے اسے پکڑا تھا اور اس کو میں نے قتل کیا تھا یہ نہیں کہ مکان تھا خالی جگہ تھے ان کی ان کی طرف گئے اور جا کر گئے ہیں جا کر بادشاہت کیے میں نے جو مطلب کے ویوز ایکسچینج کی ہیں مجھے سمجھ لگ گئی کہ یہ پکڑا بند ہے یہ نہیں چینج ہو سکتا دوسرا لڑکا بھی اسی طرح مین جیم کے تھرو اس نے مجھے میسج کیا کہ مجھے ملنا چاہتا ہے اور اپنی پکچر سنڈ کی کہ میں کہ میں اس طرح کا نظر آتا ہوں تو مجھے بھی شوک ہے بہت زیادہ تو جس وقت آپ کے پاس جگہ ہو تو آپ آ کے مجھ سے مل لیں میں نے کہا کہ میرے پاس تو جگہ نہیں ہوگی تو اس نے کہا کہ میرے پاس جگہ ہوگی پھر اور جا کر وہاں پر اس کو قتل کرنے کے لئے بھی وہی طریقہ کار استعمال کیا اس کی گردن توڑ دی یا اس کو کسی اور طریقہ دی اور پہلے میں نے اسے پویزن دیا تھا تم نے کیا اس کے ساتھ بدفیلی بھی کی بدفیلی بدسٹارٹ کی تھی جب وہ سیکنڈ پرسن نکل گیا تھا پھر پھر میں نے وہ اپنا کام کیا اس کے بعد اچھا یہ تم نے دو قتل کر دیا تیسرا جو قتل کیا وہ کون تھا تیسرا ہے عادل لڑکا تھا ایک اس کو بھی گولیاں دی ہاں اس کو گولیاں دی تھی پیزے میں ڈال کے دی تھی اسے میں نے اور وہاں پہ پہ پہنچ کے کتنی دیر تم رکے وہاں پہ پہنچ کے میں تقریباً اس سے دس پندرہ منٹ بات کرتا رہا اس کے بعد میں نے پیزا نکالا جو میں لے گا تھا اچھا خود سے لے کر گئے تھے پیزا تو یہ گولیاں پہلے سے ہی اس میں ایڈٹ تھیں جب وہ چیز میلٹ ہوگی تھی گرم کیا تھا جب اسے آبون میں چیزیں میلٹ ہوگی تھی اور کھانے کے بعد اس کے اوپر کیا اثر ہوا اس کا کھانے کے بعد بس وہ تھوڑا سا بیچائیں اور یہ تب بندہ پتہ چل جاتا ہے کام سٹارٹ ہوگا اس کا اور پھر اس کے بعد قتل کیسے کیا وائی سیم نیک بریک ناظرین آپ نے یہ سنا کہ کس طرح سے اس شخص نے قتل کیا تین لوگوں کو اور کیوں قتل کیا اس پر اب گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے پروفیسر ڈاکٹر مویز حسین صاحب کی طرف چلتے ہیں ڈاکٹر صاحب آپ نے یہ ساؤنڈ بائٹ سنا ایک ایسے شخص کا جس نے تین افراد کو قتل کیا کیا کہیں گے آپ بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم دیکھیں موضوع آپ نے بہت بڑا چنہا ہے اور اس میں اتنی سوڑی دیر میں بات نہیں ہو سکتی اس کے کچھ سوشل ایشیوز ہیں سائیکلوجیکل ایشیوز ہیں ایکنومیکل ایشیوز ہیں اب پہلے تو یہ بات تھی سمجھ لیں کہ ایک ریسرچ ہوئی تھی تین یونیورسٹی میں ییل ہیمشائر اور ہاورڈ میں اس ریسرچ میں انہوں نے بچوں پر ریسرچ کی اور دیکھا کہ ایک کمروں میں بہت سارے بچے تھے وہاں ایک کین رکھا تھا بچوں سے کہا گیا کہ دیکھو اس ڈبے کے اندر چیز ہے اور خبردار اسے کھول کے دیکھنا مد انہوں نے پھر کیمرے لگا کے نوٹس کیا کہ نیرلی اگر وہاں سو بچے تھے تو نائنٹی فائیف بچوں کو تجسط سا کے دیکھے کہ ڈبے میں کیا ہے اور ان نائنٹی فائیف بچوں کی کوشش تھی کہ کسی طرح ڈبے کے پاس جائے انسان کی فطرت میں ایک چیز شامل ہے کہ جو چیز دبائی جائے چھپائی جائے اس میں فطرت ہی اس کو تجسط پیدا ہوتا ہے کہ دیکھیں ہے کیا اس میں اب ہوتا یہ ہے کہ ہم نے معاشرے میں بہت سالوں پہلے سے ہم بڑی قصے کہانیاں سنتے تھے سیریل کلرز کی جتنا سیریل کلر مغرب میں پکڑا گیا اس کے بعد جب ان کی سائیکو انیلیسیز ایچل ایبیوز یا فیزیکل ایبیوز کے واقعات ہوئے ہیں یا انہوں نے کوئی ایسے مناظر دیکھیں گھر کے اندر والد کا رویہ والدہ کے ساتھ یا جو کچھ گھر کے اندر دیکھا ہے جس کے بعد یا تو ان کے اندر تشدد پسندی آ جاتی ہے بہت زیادہ جرائیم کی طرف ملاوث ہو جاتے ہیں مارپیٹ کی طرف ملاوث ہو جاتے ہیں یا دوسری طرف بلکل معاشرے سے لوگوں سے کڑ جاتے ہیں ہم ہوتا ہے کہ جب بچے کے ساتھ اس قسم کی کوئی حرکت ہوتی ہے تو دو کنڈیشنز بیدا ہوتی ہے یا تو بچے کو ساری زندگی وہ یاد رہتا ہے اپنے آپ سے نفرت کرنے لگتا ہے اس فطرتی عمل سے دور چلا جاتا ہے غیر فطرتی عمل جسے آپ نے کہا ہم جنس جو ہے وہ اس طرف چلا جاتا ہے لڑکی لڑکی کی طرف لڑکا لڑکی کی طرف یا پھر دوسری صورت میں یہ ہوتا ہے کہ وہ تیخانے میں جس کو ہم سب کانچنس مائن کہتے ہیں وہ ٹراما اتنا بڑا اتنا خطرناک اتنا تکلیف دے ہوتا ہے کہ مائن اس کو لوک کر دیتا ہے بچہ بڑا ہوتا ہے اسے یاد نہیں ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ ہی واقعہ ہوا ہے مگر اس کے اندر کچھ تبدیل ہی آنا شروع ہوتی ہے پہلے اس کا ذہنی طور پر علاج ہونا چاہیے پھر اس کی سزا ہونی چاہیے ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب یہی سے ہم گفتگو کو آگے بڑھائیں گے ناظرین اس موقع پر ہم لیتے ہیں بریک اور بریک کے بعد ہم لوٹ کر آئیں گے تو اسی موضوع پر اور یہ جو بھی نکتہ اٹھایا ہے ڈاکٹر صاحب نے اسی پر ہم گفتگو کو آگے بڑھائیں گے ارفان صاحب سے ان کی رائے جانیں گے اور مفتی صاحب سے بھی لیکن ایک بریک کے بعد اس کو کس قرآنی آیت نے یہ بات کہی کہ جا کے اس کو کچھنا سمجھے اور کچھ سمجھنے کے بعد ان کو جا کے قتل کرے یعنی میں تو یہ سمجھ رہا ہوں کہ یہ بتر از گناہ والی بات ہے اس آدمی کو تو اس قدر خوفناک سزا ملنی چاہیے کہ یہ پوری ملک و ملت کے حوالے سے بھی مجرم ہے اور اللہ کے قانون کے حوالے سے بھی مجرم ہے شریعت کے حوالے سے بھی مجرم ہے اور انسانی عقل کے جو فیصلے ہیں ان کے حوالے سے بھی مجرم ہے ناظرین بریک کے بعد اتفاہ پھر آپ کو کہتے ہیں خوش آمدی پروگرام ہم لوگ اور آج کے پروگرام میں ہم ایک اہم موضوع پر گفتگو کر رہے ہیں بلکہ ایک مخصوص موضوع تو نہیں اس کو ہم کہہ سکتے دو تین مختلف ایشوز ہیں جن کو جو آپس میں انٹر ریلیٹڈ ہیں جن کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں آج کے پروگرام میں ہمارے گیس ڈاکٹر مویز حسین صاحب کراچی سے ہیں مفتی عبدالکوی ملتان سے انفان احمد عرفی صاحب انفان صاحب ابھی وقفے سے پہلے آپ نے ڈاٹ صاحب کی گفتگو ان کی رائے سنی اور وجوہات بھی انہوں نے بیان کی کہ کیوں ایسا ہوتا ہے آپ کی نظر میں کیونکہ آپ یقیناً جب کوئی لکھتا ہے تو لکھتے ہوئے اس کا لکھنے والے کا مشاہدہ بہت وسیع ہوتا ہے محسوس کرتا ہے سمجھتا ہے تو آپ کی رائے میں کیا وجہ ہے کہ اس شخص نے جو عمل کیا وہ کیا تھا کیوں تھا دیکھیں جی سب سے پہلی بات ہوئی ہے کہ پرٹیکولر اس کیس کے حوالے سے ڈاکٹر صاحب نے بڑی اچھی بات کی کہ اس کا سائیکو انیلیسس ہونا بہت ضروری ہے وہ ڈیفنیٹلی ایک پرورٹڈ ہمیں دکھائی دیتا ہے فی الحال جو آپ کا ہم نے پروگرام دیکھا اس کے مطابق اس پر کوئی بھی ججمنٹ دینا یا کوئی بھی فیصلہ کرنا یا اس کی وہ ساری گفتگو جو ہے یا جسٹیفیکیشن پہ یقین کر لینا میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ریسپونسبل بات ہے فی الحال لیکن ہم اگر اوبرال بات کریں دیکھیں بات چیہ ہے کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ قتل کی لیکن ارفان صاحب آپ نے کہا کہ ان کا میڈیکل اگزامنیشن ہونا بہت ضروری ہے تو کیا ہم ان گراؤنڈز پہ کسی کو بھی کوئی ایسا اگر کسی کو قتل کر دیتا ہے تو بعد میں کیا ہم ان کو میڈیکل گراؤنڈز پہ چھوڑ دیں کیا وہ ماف ہیں بری ہیں کہ یہ ذہنی طور پر ٹھیک نہیں ہے لہٰذا جو انہوں نے کیا اس کو ماف کر دیا جائے نہیں نہیں یہ تو عدالتوں کا فیصلہ ہے یہ ان کا کام ہے یہ تو قانون یہ فیصلہ کرتا ہے کہ یہ نفسیاتی مریض ہے یا کیا ہے یا اس کو ہم نے ماف کرنا ہے یا نہیں کرنا میں اس پہ بات نہیں کر رہا میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اس پرٹیکولر کیس میں ہم ایسا میڈیا پرسن کے بات کریں گے جو میڈیا پہ بات آئی ہے اس کے مطابق میرے نزدیک as a responsible citizen قتل کی کوئی justification as such نہیں ہوتی unless کہ آپ کی اپنی جان پر جہاں مفتی صاحب بھی آپ کو بہتر بتا سکیں گے جب تک آپ کی اپنی جان یا کسی دوسرے کی جان خطرے میں آپ دیکھ رہے ہیں تو می بھی آپ اس کی بچانے کے لیے کسی دوسرے کی جان لے سکتے ہیں لیکن as such قتل کی کسی دوسرے کی زندگی کو ہتھیانے کا آپ کو کوئی حق نہیں ہے جب ہم اس پرٹیکولر سبجٹ کی بات کرتے ہیں تو ہمیشہ مغرب کے ساتھ اس کو لنک کیا جاتا ہے کہ وہاں پر یہ سب ہو رہا ہوتا ہے یہاں پر یہ سب نہ تو اس کی کوئی acceptability ہے اور نہ یہ ایسا ہونا چاہیے دیکھیں acceptability تو مغرب میں بھی نہیں ہے ایسا ہرگز نہیں ہے کہ مغرب میں اسی اس کو accept کیا جاتا ہے دنیا میں کہیں بھی accept نہیں کیا جاتا چونکہ یہ روایتی طور پر conservative society جو ہوتی ہے وہ actually conservative ہوتی ہے اور تمام مظاہر نے اس کو condemn کیا ہوا ہے ایسی قطن بات نہیں ہے کہ اس کو ہم یہ ہمیشہ بہت سی ہم جو جنسی آزادی ہوتی ہے یا جیسے شراب نوشی ہے یا addiction ہے اس کو ہم relate کر دیتے ہیں کہ یہ مغربی معاشروں سے influence نے یہ چیزیں یا وہاں پہ ان چیزوں کی آزادی وہاں بھی ایسا ہرگز نہیں ہے وہاں rule of law ضرور ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ وہاں rule of law ہے وہاں human rights tax کے systems ایسے ہیں insurance کے systems ایسے ہیں اور mortgage کے اور اس قسم کے جو دوسرے جو corporate culture کا جس طرح کا influence ہے اس کے تحت آکے لوگ جو ہیں وہ as a citizenship اپنے rights کی بات کرتے ہیں جو ایسا نہیں ہے کہ وہاں پہ acceptable ہے یہ دنیا میں کہیں بھی یہ چیزیں acceptable ہیں ٹھیک ہے عرفان صاحب آپ کی طرف ہم لوٹ کر آتے ہیں لیکن اس موقع پر مفتی صاحب کی امرائے جانا چاہیں گے مفتی صاحب آج کے پروگرام کو کرنے کا مقصد بھی یہی تھا کہ ہمیں فیس بک اور دیگر ذرائع سے جنس پرست نہیں ہے لیکن اس نے ایک ویب سائٹ کے ذریعے تین ایسے افراد سے رابطہ قائم کیا جو ہم جنس پرست تھے اور یہ کرنے کا مقصد صرف یہ تھا کہ وہ چاہ رہا تھا کہ جی ان سے میں رابطہ قائم کروں ان سے ملاقات کروں ان کو قتل کروں اور اس کی نظر میں جو اس نے الفاظ استعمال کیے وہ یہ تھے کہ یہ سب کچرا ہے گند ہے اور اگر میں یہ ایسا کروں گا تو اس سے یہ معاشرے سے یہ گندگی ختم ہو جائے گی تو کیا آپ کی نظر میں جو اس نے کیا وہ ٹھیک تھا شرق کے بعد سب سے بدترین جو گناہ ہے تمام مذہب اور عدیان کے اندر وہ قتل ہے اور اس سب کے بعد یہ گناہ کبیرہ جو لیواتت ہے یہ غیر فطری عمل جو ہے یہ اس زنا سے بھی بدتر ہے جو ایک گناہ کبیرہ ہے اور اس کے اندر جناب حرام ہے میں تو حیران ہوں کہ آپ لوگ تو وہ محسن ہیں جو الیکٹرانک میڈیا کی وجہ سے ان چیزوں کو لے کے آتے ہیں اور جس کی وجہ سے پتہ چڑھتا ہے کہ معاشرے کے اندر کس طرح کے جرم ہیں اور کس طرح کے جرم والی افراد موجود ہیں ان کو آپ جب واضح کرتے ہیں یعنی کہ مفتی صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس شخص نے جو قتل کیا وہ قتل غلط کیا نہیں کرنا چاہیے تھا قانون ہاتھ میں نہیں دینا چاہیے تھا اس آدمی کو کس آدمی نے جو اجازت دیا اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ ولا تجسسو پہلے تو تم اس تجسس کی طرف نہ جاؤ یہاں انسان کی جو انفرادی زندگی ہے انفرادی زندگی کا اس کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے اس آدمی کو کس قانون کے ساتھ یہ اجازت دی جا رہی ہے یا اس نے اجازت حاصل کی ہے قرآن کی کس آیت سے اور حضور کے کس فرمان سے اس بدنصیب نے اپنے لئے یہ زندگی کا مقصد اور منشور بنایا کہ ان لوگوں کو جا کے تلاش کرے پہلی بات یہ سب سے بڑے جورم عزیز یہ ہے کہ اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ آپ نے کسی طرح کوئی تجسس نہیں کرنا کسی کی انفرادی زندگی کے اندر مداخلت نہیں کرنا کسی کام کے اندر ٹوڑ نہیں لگانا پھر اس کے بعد اس کو کسی اجازت دی ہے کہ قانون کو اپنے ہاتھ میں لے ایک اسلامی مملکت میں وہ رہتا ہے اس کو کس قرآنی آیت نے یہ بات کہی کہ جا کے اس کو کچھنا سمجھے اور کچھنا سمجھنے کے بعد ان کو جا کے قتل کرے یعنی میں تو یہ سمجھ رہا ہوں کہ یہ بدتر از گناہ والی بات ہے اس آدمی کو تو اس قدر خوفناک سزا ملنی چاہیے کہ یہ پوری ملک و ملت کے حوالے سے بھی مجرم ہے اور اللہ کے قانون کے حوالے سے بھی مجرم ہے شریعت کے حوالے سے بھی مجرم ہے اور انسانی عقل کے جو فیصلے ان کے حوالے سے بھی مجرم ہے اور جو بیچارے مظلوم بچے بغیر شہادت شریعت کے بغیر اقرار کے حکومت وقت کو اور عدالت کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ وہ سزا دے اس درندے نے جناب بغیر شہادت شریعت کے اور بغیر ان بچوں کے اقرار کے صرف اپنے ٹو کی وجہ سے جو ٹو اس کا لگانا بھی خلاف سنت تھا خلاف شریعت تھا خلاف قانون تھا اس نے جو قتل کیا وہ بیچارے مظلوم بچے جن کو قتل کیا گئے وہ تو شرن شہید ہے میں یہ کہتا ہوں کہ اصلاح کے لیے اللہ نے علماء ہے آپ کا ایک عدالتی نظام ہے آپ کی الیکٹرانک میڈیا ہے آپ کے معاشرے کے اندر مسلحین موجود ہیں ایک پورا نظام عدل موجود ہے مفضل صاحب واضح ہو گیا واضح ہو گیا کہ آپ کا یہ کہنا تھا کہ وہ شخص جس نے قتل کیا وہ خود ہمجنس پرست نہیں تھا لیکن اس کے ذہن میں اس کا ایک مشن تھا ایک ٹارگٹ تھا اور وہ یہ تھا کہ جو ہمجنس پرست ہیں ان کو وہ تلاش کرے گا اور قتل کرے گا تو وہ قتل کرنا ٹھیک نہیں تھا یہ ایک بہت بڑا پورے اسلام کے پندرہ سو سالہ تاریخ میں ایسے درندے کی مثال نہیں ملتی کہ کسی درندے نے اس طرح کی اپنی زندگی کا ایک منشور اور قانون اور ذابطہ بنایا ہو اور اس طرح درندگی کا ثبوت دیا ہو یہ ملک و ملت کا بدترین فرد ہے اگر میں یہ کہوں گا کہ پوری اسلامی تاریخ کہ یہ آدمی بدتر ہے ساری انسانیت سے تو یہ جملہ برشریح حوالے سے درست ہوگا یہیں سے ہم گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں لیکن اس موقع پر آج کے پروگرام میں ہم ایک ایسے شخص کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ جس نے تین افراد کو قتل کیا جو ہمجنس پرست تھے اور اب سے ایک ہفتہ پہلے اسے کی گئی گفتگو ہم نے نشر بھی کی تھی تو یہ سب اس نے کیوں کیا کیا وجوہات تھی کہ جو یہ اس موڑ پر پہنچ گیا کہ اس کو تین افراد کو تلاش کر کے ڈھونڈ کر قتل کرنا پڑا وہ وجوہات کیا تھی آئیے سنتے ہیں وجہ یہ ہے کہ میں فیفت کلاس کا سٹوڈنٹ تھا رسال پرو میں پڑھتا تھا میرے والد صاحب جواب کرتے تھے وہاں پہ تو وہاں پہ کوئی ایٹ کلاس کا سٹوڈنٹ تھا دوسرا شاہ فیصل نام تھا فیل فیل ہو تو وہ کافی مطلب ایجٹ ہو گیا تھا وہاں پہ بڑا ہو گیا تھا کافی تو ایک دن میرے والد صاحب نے مجھے کہا آٹا لے کے آنا تھا تو میں آٹا لینے جا رہا تھا مطلب اتنا ہائی فائی سوسائٹی تو ہے نہیں تھی میری نارمل سا آدمی تھا میں کوئی اتنا امیر خمیر گیا جس طرح مطلب کے نارمل سا آدمی تھا تو میں نے والد صاحب سے پوچھ لیتا کہ فائیو روپیس جو بچیں گے ان کو میں خرج کر کے آ جاؤں گا تو والد صاحب نے کہا تھا کہ ٹھیک ہے پانچ روپیس جو بچنے تھے وہ خرج کرنے کے لیے میں ویڈیو کیم پہ گیا ہوں اور اس بندے نے آ کے مجھ سے پوچھا کہ یہ سائیکل مجھے چاہیے تھوڑی دیر کے لیے وہ وہیں پہ تھا اس وقت تقریبا جو آٹھیں کا لڑگا تھا سائیکل لے کے چلا گیا آدھا گھنٹہ تک تقریبا ویٹ کرتا رہا ہوں میں اس کا پیچھے کہ ابھی آتا ہے ابھی آتا ہے جب وہ پہنچا تو اس نے کہا کہ تمہاری سائیکل پینچر ہو گئی تھی تو وہ پینچر لگ رہا ہے تو میں نے کہا چلو ٹھیک ہے میں چلتا ہوں میں پینچر لے لیتا ہوں آپ ٹھیک ہے جائیں کہتا ٹھیک ہے میں تمہیں لے جاتا ہوں اس جگہ تک چلنا شروع ہو گئے مجھے اندازہ شروع ہو گئے کہ میں نے کہا یہاں پہ تو پینچر کی دکھان نہیں ہے یہاں سامنے تو کوئی انڈر کنسٹرکشن بیلنگ چل رہی ہے کسی سکول کی تو یہاں پہ میں نے کہا پینچر شنچر والا کام پہ بیٹھتا ہے مطلب اس کی حدود میں ہم داخل ہو جئے تھے سکول کی حدود میں میں نے کہا یہاں پہ تو کوئی پینچر شنچر والا نہیں ہے تو کہتا ہے پینچر شنچر اندر ہے نا اندر لگ رہا ہے وہ انڈر کنسٹرکشن بیلنگ تھی شام کا وقت تھا تو وہ وہاں سے مجھے گسیٹ کے لے گئے اندر وہاں پہ اس نے پھر مارک اٹھائی کی میرے ساتھ زبردستی کی مارک اٹھائی کی جتنی مارک اٹھائی کر سکتا تک کی وہ شروع سے میں ایکسرسائز بہت زیادہ کرتا تھا شروع سے فٹنس کا مجھے بہت زیادہ شوق تھا تو جتنی مارک اٹھائی کر سکتا تک کری پھر آخر میں اسے پتا چل گیا موہ میرا پٹ گیا ناک شاک جتنا بھی تا زخمی ہو گیا سب کچھ تو آخر میں اس نے کہا کہ یار اور کچھ نہیں تو پارک کر دو کسی طریقے سے تو پھر اس نے اس نے وے بھی بتایا کہ مجھے میں پانچویں کا سٹوڈنٹ تھا اس وقت تو اس نے مجھے وے بھی بتایا کہ یہ کیا وے اس کو یوز کرنے کا کیونکہ مجھے وہاں سے نکلنا تھا کسی طریقے سے گھر کا بھی ڈر تھا کہ اب آجا کے مارک اٹھائی کرے گا کتنی لیٹ کیوں آیا ہے تو سکول کے سامنے گھر تھا اس میں اس کا دوست رہتا تھا اس کے گھر میں اس نے سائیکل رکھوائی ہوئی تھی میری پینچر شنچر کوئی نہیں تھی ہوئی جسٹ ٹرپ کر کے مجھے لے کے گیا تھا اس کام کے لیے یوز کرنے کے لیے جب وہ نکلے تو دوست کو بھی اس نے بتایا گیا تھا کہ میں اس کام کے لیے لے کے ہوں اس دوست کو اس نے کہا ہے کہ اس دوست نے اس کے پشتوں میں پوچھا ہے کہ کاروشو کام ہو گیا آپ کا تو اس نے آگے سے کہا ہے یا آو شوے دے ہو گیا ہے اور مجھے جاتے وقت کہا کہ کسی کو گھر جا کے بھی بتانا نا اپنے ابے کو کہ تیرے ساتھ کیا کیے میں نے تو میں نے جاتے وقت کہا دیا کہ میں سب کچھ بتاؤں گا وہاں پہ پہنچے میں نے اپنے والد صاحب کو بتا دیا کہ اس وقت سے میں لیٹ ہوں آٹا لے کے میں گیا گھر تو میں نے بتایا کہ اس وقت سے میں لیٹ ہوں اور مجھے نہیں پتا کہ اس کا کچھ کریں اس کے بعد لے کے گئے ہیں پولیس سے رپورٹ ہوئی ہے آگے گئے ہیں جس کے گھر میں سائیکل رکھوا ہی تھی اسے فالو کی ہے اس نے آگے جا کے اس کے دوسرے کا گھر بتایا ہے شاہ فیصل کا شاہ فیصل کے گھر کا پتا چلا ہے شاہ فیصل کو اٹھا کے اور لے کے آئے ہیں تھانے میں بڑی گرمی ہو رہی ہے بہت گرمی ہو رہی ہے بس تسی جو کم کر دیتا ہے اخیر ہو چلیے اس داتے کیریئر تباہ ہو گئے میں ہیپی ہو گیا میں نے کہا چلو ٹھیک ہے اس کو اس کی سزا مل گئی میں نے کہا ٹھیک ہے میں چلتا ہوں اپنے ابو کے ساتھ میں نکل گیا اگلے دن سکول جاتا ہوں تو کیا دیکھتا ہوں کہ وہ سکول میں پھیل رہا ہے ہاس کھیل رہا ہے اس سب کے بیچ میں یہ ہوا تھا کہ رات کو ہمارے گھر پہ ایک کار آئی تھی اور وہ کوئی دوست میرے ابو کے بن کے آئے تھے اور وہ بیٹھے میں بیٹھے کوئی باتیں کرتے رہے تھے اور مجھے نہیں تھا پتا کہ جو رات کو باتیں ہوئی ہیں وہ کیا ہوئی ہیں وہ باتیں یہ ہوئی تھی کہ وہ کسی پولٹیکل پارٹی کا بیٹا تھا کسی سیاسی شخصی ہے اور اس نے آکے پریشریز کی ہے سب کو کر کر کے تو اس کو چھڑا دیا کہ بس ٹھیک ہے مطلب میرے ابے سے رضا مندی لے لی تھی کہ چھوڑ دے اس کو نو پرابلم کچھ نہیں ہوتا ہے غلطی ہو جاتی ہیں بچہ یہ وہ جو کچھ بھی کیا سکول والے کہتا ہے جس کو سٹک آف کر دیں گے سکول میں بھی وہی گاڑی آئی اسی طرح کوئی سٹک آف نہیں کیا اسے سکول سے پورا ٹائم اس نے بادشاہوں کی طرح سکول میں گزارا ہے اور نہ اس کے بعد میری کوئی لائف تھی سکول میں کھیلنے کی نہ کوئی لائف تھی میری پڑھائی کی اور نہ کوئی لائف تھی میری کلاس فیلوز کی میٹرک فیل ہو گئے تھا میں اس چکر میں مطلب کسی بھی طرح سے میں آگے نہیں تھا جا سکتا ہر جگہ پہ شرمند کی سبق پڑھنے میں بھی تیان نہیں لگتا ناظرین ابھی آپ نے جانا کہ شخص نے تین افراد کو کیوں قتل کیا اس کے ساتھ ماضی میں کیا ہوا کہ جب وہ خود ایک بچہ تھا اس پر ہم مزید بات کریں گے پروفیسر ڈاکٹر مویز حسین صاحب کی ہم رائے جانیں گے کہ نفسیاتی اعتبار سے یہ جو سب کیا گیا اس کی وجوہات کیا تھیں لیکن اس سے پہلے ہمیں لینی ہے بریک ملاقات ہوگی بریک کے بعد یہ کیا یہ قابل معافی ہے یا اس کے لئے سزا ہے یہ چیز دین کے بھی خلاف ہے عقل کے بھی خلاف ہے علم کے بھی خلاف ہے ماں باپ کو یہ نہیں پتا کہ اس کا بیٹا جو ہے وہ کونسی ویب سائٹ دیکھ رہا ہے یا کہاں جا رہا ہے کن دوستوں میں جا رہا ہے تو اصل پرابلم شروع ہوتا ہے گھر سے ناظرین وقفے کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو کہتے ہیں خوش آمدی پروگرام ہم لوگ اور آج کی پروگرام میں ہم بات کر رہے ہیں ایک ایسے موضوع پر جس پر اس سے پہلے بات نہیں ہوئی اگر ہم یہ سمجھیں کہ یہ تو بات کرنے لائک ہی نہیں ہے اس پہ تو بات ہی نہیں کرنی چاہیے تو یہ مسائل کا حل نہیں ہے ہمارے ساتھ آج کی پروگرام میں ہمارے موزز ممان ارفان احمد روفی صاحب اسلامباد سے ہیں مفتی عبدالکوی صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے ملتان سے اور کراچی سٹوریوز میں ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر مویز حسین صاحب مویز صاحب آپ کی طرف اب آتے ہیں کہ وقفے سے پہلے ڈیبیٹ ہوئی کہ یہ غیر فطری عمل ہے یا نہیں جس شخص نے یہ کیا اس نے کیوں کیا آپ نے پہلے سیگمنٹ میں وہ وجوہات پہ بات کرتے ہوئی یہ کہا کہ اس نے یہ سب اس لیے کیا کیونکہ اس کے ساتھ بھی بچپن میں ایسا ہوا اب یہ بتائیے کہ آپ کے پاس کلائنٹس آتے ہیں مختلف لوگ آتے ہیں اپنے مسائل بیان کرتے ہیں ہر عمر سے تعلق رکھنے والے لوگ آپ کے پاس آتے ہیں مرد بھی خواتین بھی آپ کی نظر میں کیا وجہ ہے کہ یہ اس طرف اس رخ پر کیوں چل پڑے ہیں کہ اگر ہم ویب سائٹس کا سہارہ لے رہے ہیں لوگوں سے رابطہ قائم کرنے کے لیے جیسے مرد عورت سے تو یہ کیا وجہ ہے کہ ان سائٹس کا سہارہ کیوں لے رہے ہیں کیا کوئی محرومیاں ہیں کیا وجہ ہے دیکھیں جی میں چند چیزیں پہلے ایکسپلین کر دوں اس کے بعد آپ کے اصل سوال کی طرف آتا ہوں پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہم چونکہ ڈیبیٹ سوئے در پہلے ہو رہی تھی کہ یہ شخص نے جو قتل کیا ہے کیا وہ قابل سزا ہے کے نہیں ہے ڈیفینٹلی قابل سزا ہے مفتی صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی کہ شرک کے بعد دوسرا سب سے بڑا گناہ جو ہے وہ قتل ہے اس نے قتل کیا ہے فرق صرف اتنا ہے کہ دو قاتل اگر ایک جج کے سامنے جاتے ہیں دونوں نے قتل کیا عمل سے میں ایک نے اشتیال یا غصے میں کیا اور دوسرے نے پلان کر کے کیا تو یاد رکھیں ہمیشہ کوٹ جو ہے وہ پلان کیے وے قتل کو سزا زیادہ دیتی ہے اور اشتیال میں جو قتل ہوتا ہے سزا تو دیتی ہے مگر اس سے ذرا کم ہوتی ہے تو محرکات اور ریزن ضرور معلوم کرنے چاہیے کہ قتل کے پیچھے ریزن کیا تھے تاکہ معاشرے میں اگر ہم وہ بڑائیوں کو پکڑ سکے تو ہم کسی اور بچے کو بچا سکے ہم کسی اور کی جان بچا سکے ہم کسی اور گھر کو بہتر کر سکے دوسری چیز غیر فطرتی عمل کیوں ہے انسانی فطرت میں یہ چیز شامل نہیں ہے اور اکثر جانور کی فطرت میں بھی یہ شامل لی ہے سوائے ایک جانور کے جو بڑا مشہور ہے سوہر کہتے ہیں جس کی فطرت میں انسیسٹ اور ہومو سیکچوالیٹی دونوں شامل ہے تو انسان کی جب فطرت میں کوئی چیز شامل نہ ہو اور وہ عمل کرے تو اسے غیر فطرتی یا انسانی فطرت کے خلاف عمل کیا جاتا ہے اب آپ کی تیسری اصل بات پہ آ جاتے ہیں انٹرنیٹ نقصان دے بھی ہے فائدہ مند ہے تو یہ ٹکنالوجی تو آپ کو زندگی کے لیے بہت ضروری ہے بہت اہم ہے اس کو آپ بند نہیں کر سکتے مگر اگر ایک بچہ ایک سائٹ پہ جاتا ہے تو آپ اس کے پیچھے وہ موراکات کیا ہے اس کی نیٹس کیا ہے اس کی زندگی میں کس چیز کی کمی ہے اس کو پرابلم کیا ہے ماں باپ کا بچوں کے ساتھ ریلیشنشپ اب اس نویت کا ہو گیا ہے کہ والد ایک کمرے میں بیٹھ کے ٹی وی دیکھ رہا ہے بیٹا دوسرے کمرے میں دیکھ رہا ہے والدہ شاید لیپ ٹاپ پہ ہے بیٹی لیپ ٹاپ پہ تو وہ جو ریلیشنشپ گھر کے اندر تھی جہاں کمیونکیشن بڑا امپورٹن تھا جہاں والد اور والدہ ذرا سا دیکھتے کہ میرے بچے کے روئیوں میں کوئی تبدیل ہی آ رہی ہے اس کے اٹھنے کے اس کے سونے کے اوقات اس کے کھانی پینے کا طریقہ اس کے زیادہ آنا جانا یا گھر میں اکیلے تنہائی پسند رہنا وہاں ماں باپ ہمیشہ الٹ ہوتے تھے اور سوچتے تھے کہ کوئی نہ کوئی پرابلم ہے اور اس کو ڈسکس کرتے تھے انفورچنٹلی ہمارے گھروں میں یہ چیز اب نہیں رہی ماں باپ کو یہ نہیں پتا کہ اس کا بیٹا جو ہے وہ کونسی ویب سائٹ دیکھ رہا ہے یا کہاں جا رہا ہے کہ ان دوستوں میں جا رہا ہے تو اصل پرابلم شروع ہوتا ہے گھر سے اس کے بعد معاشرے میں ان باتوں پر ان برائیوں پر اوپن لی بات ہونی چاہیے ایسے کیسز ہونے چاہیے ان کی زندگی کے وہ راز وہ پرابلمز نکلنے چاہیے پتہ ہونا چاہیے لیکن ہم اپنے گھروں میں جب اس طرح کی بات ہوتی ہے ہماری کچھ سوچ ایسی بھی ہے کہ جب کبھی کہیں ایسی کوئی بھول ڈسکسن ہو رہی ہو تو دیکھنے والا یہ سننے والا کہتا ہے کہ جی نہیں نہیں یہ ڈسکسن سننے والی نہیں ہے بلکہ توبہ توبہ کہتے ہوئے وہاں سے کسی دوسری طرف چل پڑتے ہیں یہ سب سے بڑا پرابلم ہمارے معاشرے میں یہ ہے ہم ایک ڈینائل فیز میں اس کی ایک بہت بڑی وجہ مفتی صاحب سے اگر آپ گفتگ کریں گے وہ وجہ بتائیں گے ہمارا عقیدہ تو اللہ پر ہے اور ان تمام باتوں پر ہے جو کہ اللہ نے ہمیں بتائے اس پر تمام پر عقیدہ ہے مگر ہمیں یقین نہیں ہے اور ان دونوں میں بڑا تضاد ہے کیونکہ اگر یقین ہو کہ رب دیکھ رہا ہے تو انسان غیبت کرتے ہوئے بھی ڈرے گا کہ کسی کو نہیں پتا مگر رب تو دیکھ رہا ہے تو عقیدے اور یقین میں جو یہ فاصلہ ہے یہ فاصلہ جب تک کم نہیں ہوگا ہمارے روئیوں میں تبدیل ہی نہیں آئے گی ہم بولتے کچھ اور ہیں سوچتے کچھ اور ہیں کرتے کچھ اور ہیں یہ منافقت ہمارے گھروں کے اندر ہماری زندگیوں میں اتنی بڑھ گئی ہے کہ مفتی صاحب نے جب سٹارٹ میں بات کی ریلیجیس لیڈرز کی پولیٹیکل لیڈرز کی جو بھی پرابلمز ہیں ہمارے سوزائیٹی میں ہر طبقے میں منافقت حد سے زیادہ بڑھ گئی ہے اپنے گھر میں ہوتا ہے تو اس کو چھپا دیتے ہیں دوسرے گھر میں کوئی چیز ہوتی ہے اس کو ہائلائٹ کرتے ہیں کہ اس کے گھر میں یہ چیز ہوئی ہے یہ گھر گھر کا مسئلہ ہے آپ کے بچوں کی زندگیوں کا سوال ہے ان کو نفسیاتی پرابلم ہو جائیں گے بڑے ہوں گے اور جو اکثر ایک پرابلم ہم نے کومن دیکھنا ہے میں بتاتے چلوں بچوں میں ویل پاور کم ہو جاتا ہے کانفیڈنس کم ہوتا ہے لو سیلف ایسٹیم ہوتی اپنے آپ سے نفرت کرنا شروع کرتے ہیں اور وہ بچہ زندگی میں ناکام رہتا ہے اس کو زندگی میں مفتی صاحب کی طرف جانے سے پہلے یہ بتائیے کہ اگر کسی کے ساتھ بچپن میں کچھ ایسا واقعہ ہوا ہو جس کا بھی آپ نے کوٹ بھی کیا اور اس مخصوص کیس میں بھی ایسا ہی ہوا تھا تو اس کا علاج کیا ہے اس کا علاج ہے جی اس کا علاج سائیکالوجی میں بھی ہے مائن سائنسز میں بڑی جلدی علاج ہو جاتا ہے صرف ہپنوسیس کرنا یہ پڑتا ہے کہ اگر اسے پتا نہیں ہے کہ اس کا بیہیوئر ایسا کیوں ہے تو اس کو آپ ایک ٹرانس میں لے جا کے پیشے کی طرف لے جاتے جہاں بچپن کا وہ زندگی کا کوئی واقعہ جو وہ بھول چکا ہے اسے یاد نہیں وہ ری لیف کرتا یاد آ جاتا ہے اگر ہم جنسی کی طرف جا رہا ہے تو اس سے وہ پیشے ہٹ سکتا ہے اگر کسی ڈرگ یا سبسٹنس اپیوز کی طرف جا رہا ہے ایلکوہول کی طرف جا رہا ہے شراب کی طرف مائل ہے اسے کم کیا جا سکتا اگر تشدد پسندی کی طرف ہے اسے کم کیا ایسے بہت ساری چیزیں کم ہو سکتی ہے صرف اس کے ذہن کے اندر سے وہ بات نکال کر اس کے سامنے رکھی جائے مگر اس طرح رکھی جائے کہ وہ ایک نئے زاویے سے اس واقعے کو دیکھے جس میں وہ مجبور تھا کمزور تھا بچہ تھا اس کے اختیار میں نہیں تھا کہ وہ روک سکے جو بھی اس کے ساتھ ہوا اس میں وہ ہیلپلیس تھا مجبور تھا اگر یہ بات اس کے سمجھ میں آ جائے تو اس کی پرسنیلٹی میں بہت بڑا چینج آ سکتا ہے ٹھیک ہے مفتی عبدالکوی صاحب مختصراً ذرا یہ بتائیے گا کہ اگر کوئی ہمجنس پرست ہے یا دوسری طرف یہ بھی ساتھ میں شامل کر لیجئے کہ جسم فروشی کی طرف کوئی چل پڑا ہے کسی کی مجبوری تھی اس کو یہ فکر تھی کہ جی گھر کا چولہ کیسے جلے گا گھر میں اور بھی افراد ہیں ان کے لیے بھی کوئی دال روٹی کا انتظام کرنا ہے آمدن تو ہے نہیں تو کوئی جسم فروشی کی طرف چال پڑا یا اگر کوئی ہمجنس پرست ہے تو اللہ کی عدالت میں سزا کیا ہے دیکھیں جی بات یہ ہے کہ جو بات ڈاکٹر صاحب نے فرمائی برطبیعت میری بڑی خوش ہو رہی تھی اور یہی میرے حال میں دیکھنے والوں کے لیے سننے والوں کے لیے اور میرے لیے اور سب کے لیے اس کے اندر بہت بڑا سبق ہے سب سے پہلے تو ہمیں اس ایمان والی دولت جو اللہ نے ہمیں عطا فرمائی اسلام کی برکت سے ہمیں ہر وقت اس یقین کے ساتھ رہنا چاہیے کہ ہمارا بول ہو ہمارا چلنا ہو ہمارا اقدام ہو ہمارا ہر قدم ہو اس کو اللہ دیکھ بھی رہے ہیں اور سن بھی رہے ہیں اور اسی کا ہم نے اللہ کے طبارق وطالع کی طرف سے جو زندگی ملی ہے ہر قدم کے اوپر ہم نے اللہ کی طرف سے جو احتسابی ایک نظام ہے اس کے لیے ہم جواب دے ہیں صورتحال یہ ہے کہ اس وقت کی جو صورتحال ہے اس کے اندر میں دیکھنے والوں کی خدمت میں یہ ارد کرنا جاتا ہوں پیغام دینا جاتا ہوں کہ میرے نبی رحمت کہہ رہے ہیں کہ خیر الاشغال تربیت الادفال خدارہ آج کے بعد دیکھنے والی میری ماں ہیں اور بزرگ گھر کے اندر رہنے والے باپ اور والدہ اور اسی طرح اور بزرگ بچوں کے جو معاملات ہیں ان کے اوپر ذرہ نگاہ رکھے میرے نبی رحمت کہہ رہے ہیں کہ زندگی کا جو بہترین مشغلہ ہے بہترین جو ایکٹیویٹی ہے وہ کیا ہے اپنے بچوں کی تربیت کرنا ہم جنس پرستی کی سزا وہی ہے جو رجم کی صورت میں ہوگی اس کو رج من قتل کیا جائے گا بات یہ ہے کہ قانون کو جو اس نے ہاتھ ملے اس وجہ سے میں اس کو کہہ رہا ہوں کہ وہ درندہ بھی ہے مجرم بھی ہے اور وہ لائے کے سزا بھی ہے ہاں اگر خدا نہ خواستہ کوئی ایسی قیفیت ہے کہ اس طرح کے ہم جنس لوگ پکڑے گئے انہوں نے یہ اقرار کر لیا عدالت نے سبھی لیا اس گناہ کے اندر یہ ملوث ہیں اور مبتلا ہیں تو ان کی سزا قتل ہے لیکن زید بکر خالد کو یہ اجازت نہیں دیا سکتی کہ وہ اپنے ایک علم کی بنیاد کے اوپر اپنے معلومات کی بنیاد کے اوپر اپنے مشاہدے کے بنیاد پر تصیلات ہیں آپ نے یہ گفتگو اب تک سنی ہے پروفیسر ڈاکٹر مویس حسین صاحب نے بھی اپنی رائے کا اظہار کیا مفتی عبدالقوی صاحب نے بھی آپ کی نظر میں مفتی صاحب نے یہ بھی کہا یہ غیر فطری عمل ہے مفتی صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ گناہ ہے مفتی صاحب نے یہ بھی کہا کہ جو اس پرٹیکلر کیس میں شخص نے کیا وہ غلط تھا کہ اس نے خود قانون ہاتھ میں لے لیا لیکن اگر قانونی اعتبار سے دیکھا جائے اور اگر گواہان موجود ہوں تو سزا قتل ہی ہے آپ کیا کہیں گے دیفنیٹلی وہ جو اس نے قتل کیا قانون کو اپنے ہاتھ میں لینا اگر مفتی صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس کی سزا قتل ہے تو وہ بالکل درست کہہ رہے ہیں وہ شریعت کے مطابق اسلام کے مطابق جو کچھ بھی بات ہے انہوں نے اپنی اس قرائے کا اظہار کر دیا لیکن یہ قتل اگر اس کی سزا قتل ہے تو وہ میں آپ تو نہیں دیں گے اس کی سزا کسی بھی شخص کو جو بھی جرم ہو رہا ہے جیسے شراب کی ایک سزا ہے شریعت میں بھی ہے عدالت میں بھی ہے اور ریپ کی ایک سزا ہے ہر اس قسم کو جتنے بھی جرائم ہیں ان کی جو سزائیں ہیں جو قانون نے شریعت نے جو ڈیفائن کی ہوئی ہیں اس کو میرا آپ کا اختیار تو نہیں ہے یا کسی بھی شخص کا اختیار تو نہیں ہے کہ وہ بغیر اس کی جانچ کیے اس کی پرتال کیے عدالتیں کس لیے ہیں حکومت کس لیے ہیں عدارے کس لیے ہیں ان کو ہم نے دیکھنا ہے اس کو ہمیں مطلب اس کو اتنا آسان نہیں ہے یہ جو آپ بات کریں جیسے دیکھیں شراب نوشی ہے اس ملک میں ہر اپر کرسٹ میں اپر میڈل کلاس میں ہر شخص کے اس پہ فون پہ اس کے بوٹ لیگر کا نمبر ہے اچھا ایڈکشن اس ملک میں بہت زیادہ پھیل رہی ہے ہمارے معاشرے میں ہیروین کی اتنے زیادہ تعداد میں سٹیٹسٹکس اتنے خوف زدہ ہیں چائیڈ مولیسٹیشن ہے یہ سب چیزیں ہیں ان چیزوں کا ہم اتنی آسانی سے تو نہیں ختم کر سکتے لیکن ہمیں اس کے اویرنیس کی ضرورت ہے اور جیسے کہ مفتی صاحب نے کہا کہ بچوں کی تربیت جو ہے اس کے لیے ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ بچے جو ایپس یوز کر رہے ہیں جو سمارٹ فون یوز کر رہے ہیں جن ویب سائٹ پہ جا رہے ہیں وہ کیا ہے پیرنٹل گائیڈنس کی ضرورت ہے ہمارے انٹرنیٹ پہ اور ان کی جہاں جہاں ایکسس ہے ان کی کیا سوسائٹی ہے وہ کہاں جا رہے ہیں کیسے جا رہے ہیں ان چیزوں پہ ہم نظر رکھ سکتے ہیں بہت سے انسانی روئیے ہیں جو بکھرے پڑے ہیں ارد گرد ہمیں ان سے خوف نہیں کھانا ہمیں ان سے گھبرانا نہیں ہے ہمیں ان کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے ہمیں ان سے اپنی بچوں کو یا نئی نسل کو بچانے کی کوشش کرنی ہے ہم اس کے ویرنس کی ضرورت ہمیں یہ کہہ رہا ہوں ارفان صاحب آپ کو بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں آج کی پروگرام میں جوئن کیا پروفیسر ڈاکٹر مویز حسین صاحب آپ کی بہت بہت شکریہ اور ملتان سے ہم آج ساتھ تھے مفتی عبدالکوی صاحب ناظرین آج کی پروگرام کو کرنے کا مقصد کسی کی دل ازاری ہرگز نہیں تھا کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اویرنس کریئٹ ہو لوگوں کو معلوم ہو کہ یہ سب جو ہو رہا ہے وہ کیوں ہو رہا ہے اور جیسا کہ آج کی پروگرام میں میں نے ارز کیا اور یہ بہت اہم سوال تھا جس کا جواب مفتی عبدالکوی صاحب نے دے دیا کہ شخص نے جو تین افراد تلاش کر کے ان کو قتل کیا اور یہ تین افراد ہمجنس پرست تھے اور اس کے مطابق یہ سب اس لیے کر رہا تھا کیونکہ اس کو یہ لگا کہ یہ کرے گا تو معاشر سے یہ ہمجنس پرستی ختم ہو جائے گی کیا یہ کرنا ٹھیک تھا یا غلط تھا اس پہ مفتی صاحب نے اپنی رائے کا اظہار کر دیا اور اسی طرح سے نفسیاتی پہلو پر روشنی ڈالتے ہوئے پروفیسر موی صاحب نے اپنی رائے کا اظہار کیا اور عرفان احمد عرفی صاحب سے بھی ہم نے جانا کہ اس کو ختم تو خیر فوری طور پر نہیں کیا جا سکتا لیکن اس کو کم کرنے کے لیے ہم سب کو مل کر کام کرنا ہوگا اور صرف ہمجنس پرستی کو نہیں بلکہ اور ایشوز میں ہیں جس میں شراب نوشی ہے جسم فروشی ہے ایڈکشن ہے ٹو ڈرگز ان سب کو ہمیں ختم کرنا ہے تاکہ ہمارا جو معاشرہ ہے وہ ایک بہتر معاشرہ ہو اور مستقبل میں یقین جو ہمارے آج کے نوجوان ہیں ان کا مستقبل ہمیں سوارنا ہے نہ کہ ہمیں بگاڑنا ہے اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے مجالی ممتاز کو دیجئے اجازت جاتے جاتے ہمارا ایمیل اڈریس ہم لوگ ایڈ سما ڈاٹ ٹی وی ہمارا فیس بک پیج بھی ہے ضرور وزٹ کیجئے اور ہمیں اپنی آرہ سے اگاہ کرتے رہیے انشاءاللہ آپ کی خدمت میں جلد پھر آزر ہوں گے تب تک کے لیے اللہ نگمان